میں دعوت دیتا ہوں استاد محترم فضیلت الشیخ علامہ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حافظہ اللہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور کتاب التوحید کے جو آخر کے اندر ان کی نصیحت رکھی گئی ہے وہ ہمیں عقیدہ توحید کے حوالے سے قیمتی نصیحتوں سے نوازیں تو آپ سے مخاطب ہوتے ہیں استاد محترم جا جی بدی بھائی آپ کا مائی کاف ہے آپ پلیز مائی کون کر لیجی جی الحمدللہ مائی کون ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة 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 وعلا اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلا آله وصحبه ومن اختذا بهدیه فاستنى بسنده وصار على نهجه الى يوم الدین اما بعد فضیرت الشیخ زیندرفان حافظہ اللہ تعالی ان کی ان جہود و مسائی کو ہم بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس سفر میں جو ان کے رفقاء ہیں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اس عظیم و شان دورے کا احتمام کیا اور یہ دورہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اپنے آخری مراحل میں ہے اللہ تعالیٰ آپ کی ان مسائی کو قبول فرمائے اور جو آپ کی جہودیں مشکورہ ہیں ان کا اللہ تعالیٰ عجر آپ کو دے اور آپ کو اخلاص سے نوازے اور جتنے آپ کے طلاب اور جو بھی شرکائے دورہ ہیں اللہ تعالیٰ سب کی نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے اور علمِ نافع کے لیے شرحِ صدر فرما دے اور عقیدہِ توحید کا جو کہ مدارِ نجات ہے سچا فہم عطا فرما دے اور پھر انبیاءِ کرام اور بالخصوص محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی آبیاری کرتے ہوئے ہمیں اس توحید کا سچا دعی بنا دے اور یہ توفیق دے کہ بالخصوص ہمارا یہ ملک جو لا الہ انداللہ کی بنیاد پر حاصل ہوا اس کے چپے چپے پر ہم عقیدہِ توحید کو سب درقائم کریں اور شرک کی بے خونی کریں نبی علیہ السلام کی سنت کے جھنڈے گاڑ دیں اور جو بھی بیدات اور خرافات دین میں داخل یہ گئیں ان سے دین کو بالکل پاک صاف کر کے نکھرا ہوا پیش کر دیں تاکہ یہ دین توحید و سنت کی احساس پر خالص رہے اور ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک رہے اپنے دورے کے لیے شیخ زین حافظ اللہ نے ایک بہت ہی عمدہ کتاب کا انتخاب کیا یہ ان کے ایک فہم ساقب کی دلیل ہے اور جو محبتِ توحید اس کی سچی اکاسی ہو رہی ہے کیونکہ توحید کے موضوع پر یہ کتاب التوحید انتہائی عظیم اور محتم بشان کتاب ہے بہت یہ لائق تحسین جو توحید کے سارے شعبوں کا احادہ کرتی ہے اور توحید کی مقابل شرک شرک کی دھجیں اڑاتی ہے اور جو شرک کے شعبیں ہیں اور اقسام ہیں اور شرک سے جو تحضیر کا معاملہ ہے اس میں بڑے آیاتِ محکمات اور احادیثِ شریفہ اور اقوالِ صلف سے بڑی عمدہ رہنمائی کی گئی ہے ہم آگے چل کر تھوڑا تعریف پیش کریں گے کتاب کا نام ہے کتاب التوحید اللَّذِي هُوَ حَقُ اللَّهِ عَدَى الْعَبِيدِ یہ توحید کی کتاب ہے وہ توحید جو اللہ کا بندوں پر حق ہے عبید عبدوں کے جمع ہم سارے اللہ کے بندے ہیں اور ہم سب پر اللہ تعالیٰ کے ایک ہی حق ہے اور وہ حق توحید ہے اس کتاب کے عنوانی سے حقیقتِ توحید اہمیتِ توحید اور فضیلتِ توحید اور ضرورتِ توحید واضح ہوتی ہے شیخ محمد اندر وحاب رحمہ اللہ نے یہ عظیم عنوان نبی علیہ السلام کے ایک حدیث سے لیا جب آپ نے سیدنا معاہد بن جبر رضی اللہ عنہ کو ایک عظیم مشن پر یمن بھیجا اپنا نمائدہ بنا کر مشن کا وارث بنا کر اس وقت جو باتیں ارشاد فرمائی ان میں اول دعوت کی حوالے سے بات کی کہ سب سے پہلے آپ نے توحید کی دعوت دینی ہے اور پھر نماز اور زکاة کی بات کی چونکہ توحید اللہ درہ کا سب سے مقدم اور اہم حق ہے یہ بات سیدنا معاہد بن جبل اس سفر سے قبل سمجھ چکے تھے ایک روز نبی علیہ السلام کے ساتھ سواری پر سوار تھے تو آپ نے دیکھا کہ یہ سفر ہو رہے ہیں تو کیوں نہ اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے معاہد کو علم نافع دیا جائیں معاہد سے آپ کو محبل بہت تھی ایک دن آپ نے قسم کھا کے فرمایا تھا کہ یا معاہد اللہ انینا احبوک کہ معاہد اللہ کی قسم میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اس محبت کا تقاضی یہ ہوتا ہے کہ اپنے محبوب کو امدہ تحائف دیے جائیں اور سم سے امدہ تحفہ دین کا فہم اور دین کی تعلیم ہے اور دین میں بھی جو سب سے امدہ ایک اساسر قوی بنیاد ہے وہ توحید ہے تو آپ نے استفسار کی شکل میں سیدنا معاہد کو علم دیا وہ استفسار کیا تھا کیا تم جانتے ہو اللہ کا مندوں پر کیا حق ہے اور مندوں کو اللہ پر کیا حق ہے بہت بڑا سوال تھا یہ یعنی خالق اور مخلوق کے ماہ بین حقوق کا توازن اگر یہ قائم رہے تو ہر چیز میں توازن قائم رہے گا خالق آسمان والا ہے اور مخلوق زمین والی ہے تو آسمان والی ذات زمین والوں پر ایک حق اپنا قائم کرتا ہے اور اگر زمین والی وہ حق پورا کر دے تو اللہ تعالیٰ جو آسمان والا ہے زمین والوں کے سارے حقوق پورے کر دے یہ ایک بڑا زبردست توازن ہے تو فرما ہے کہ اللہ کے بندوں پر یہ حق ہے اَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِقُو بِهِ شَيْهَا کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرہیں یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے بندوں پر اور یہ ایک ہی حق ہے یہ اگر اب تفصیل میں جانا چاہیں تو دو حق ہے ایک حق بشکل اسوات اور دوسرا بشکل نفی اس بات کیا ہے اَنْ يَعْبُدُوهُ کہ بندے اللہ کی عبادت کریں امام محمد بن الوحاب رحم اللہ نے اسی عظیم و شان مسئلے سے کتاب کا آغاز کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ بندے اللہ کی عبادت کریں یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ اللہ جو خالق اور مالک اور ساری نعمتیں عطا فرمانے والا ایک ہی حق تم سے طلب کر رہا ہے بس میری عبادت کر رہا ہے دوسرا حق بشکل نفی ہے ولائش اکو بھی شئیہ کہ کسی ولدہ کے شریک نہ ٹھہرہا ہو بس یہ دو حقوق ہیں ایک اس باتی شکل میں دوسرا نفی کی شکل اور دونوں ساتھ ساتھ نفی کو اس بات سے علق نہیں کر سکتا کیونکہ لا الہ الا اللہ انہی دو حقوق کی ترجمانی کر رہا ہے تو لا الہ جو اللہ اللہ سے علک نہیں ہو سکتا اور اللہ لا الہ سے علق نہیں ہو سکتا تو لا الہ میں نفی ہے جو مقدم ہے اس بات سے اور اللہ میں اس بات لا الہ ہر قسم کے شریک کی نفی کرتا ہے اور اللہ اس بات توحید کا جملہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے بندوں کا اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اقرار ہو عملاً پوری سندگی اللہ کی عبادت ہو اتنا کافی نہیں ہے دل میں تصدیق جازم ہو اس اقرار کی یہ بھی کافی نہیں ہے بلکہ ان سب کے ساتھ ساتھ روح زمین پر جو بھی شرک ہو رہے ہیں جہاں بھی شرک قائم ہے شرک کے اڈے قائم ہیں ان سب کی نفی سب کا انکار اور سب سے اظہارے بے ذاری تب یہ حق پورا ہوگا اللہ تعالیٰ اس بات اور نفی کی صورت میں اور پھر بندوں کا اللہ پر حق حالانکہ اللہ بے پورواز آت مگر مسئلہ توحید اتنا برگزیدہ اور اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے شوق سے اپنی محبت سے بندوں کا حق اپنے پر متعین کر لیا اللہ تعالیٰ کسی کا مجبور نہیں ہے اور نہ کوئی مخلوق بلکہ ساری مخلوق مل کر اللہ تعالیٰ پر کو حق جتا سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اگر خود ایک حق اپنے ذمہ لے لے کہ یہ مجھ پر میرے بندوں کا حق ہے بڑا یہ عظیم مسئلہ ہے اور وہ حق کیا ہے کہ جو بندہ اس عقیدے کے ساتھ میرے پاس آئے توحید نفین و اس باطن لے کر میرے پاس آئے میں اسے کو بھی عذاب نہ دوں سیدھا جنت میں داخل کرتے اب جنت سب سے بڑی نعمت ہے ہمارا استعمال یہ ہے کہ اگر عقیدہ توحید کی بنا پر یہ سب سے عظیم و شان نعمت میرے سکتی ہے تو دنیا کی نعمتیں دنیا کی تنجارتیں اور دنیا کے سارے امور تو اس کے مقابل میں کچھ بھی نہیں اگر یہ پوری دنیا اللہ کے نزدیک اس کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا گھوم نہ دیتا دنیا کی کوئی حقیقت ہی نہیں تو جب تحقیق توحید پر جنت میرے سکتی ہے یہ سب سے عظیم نعمت ہے خیر من الدنیا مافیہ کہ جنت کی ایک بلش جگہ پوری دنیا سے قیمت تھی دنیا اس کے سامنے کیا ہے تمہارے دنیا کے حقوق تمہیں کھانا چاہیے امن چاہیے استقرار چاہیے سلام دی چاہیے اپنی آل و عیال کی اللہ صد دے گا بس یہ حقوق کے توازن کو پورا کریں جو اللہ کا تم پر حق ہے تم پورا کرو اگر پورا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اللہ رب العزت تمہارے حقوق پورا کریں یعنی اس شیخ کی کتاب کی وضاحت اس سے بھی تفصیل سے ہو سکتی جو شیخ کا جو کتاب کا نام رکھا شیخ نے کتاب التوحید اللہ دی ہوا حق اللہ عزیز اس نامی میں توحید کی عظمت کا ذکر ہے توحید کی فضیلت کا ذکر ہے توحید کی حقیقت کا ذکر ہے توحید کی معرفت کا عجر و ثواب کا ذکر ہے توحید کے فضائل کا ذکر ہے ایک نامی کافی عزیز طلبہ آپ نے شیخ زین حافظ اللہ سے کتاب و توحید بحمد اللہ تقریباً پوری پڑھ لی سٹھ سٹھ ارواب ہیں اور غالباً تین چار پانچ باپ باقی ہیں جو پورے ہو جائیں گے میرا یہ مشورہ ہے ان کے درس کے بعد اور اس تعلم کے بعد اس کتاب سے ناتا توڑنا نہیں ہے بلکہ بڑی گہرائی سے مزید اس کو اپنے متعلقے میں رکھیں اور جہاں کوئی اشکال ہو تاقید ہو وہاں شیخ سے رابطہ کریں مسئلہ حل یہ کتاب جو ہے جب میں نے اس کو پڑھا میں نے بھی پڑھایا کئی دفعہ اس کتاب میں صحیح بخاری کے خوشبہ آتی وہی منہ جو وہی اسلوب باب قائم کرنا اور کبھی وہ باب قرآن کی آیت پر کبھی حدیث پر امام بخاری کا اسلوب بڑا ایک اندہ اسلوب منفرد باب قائم کر کے اس کے مطابق آیاتِ محکمات کا ذکر پھر احادیث کا ذکر پھر اقوالِ سلف اقوالِ سلف کا معنی یہ ہے کہ یہ جو کتاب و سنت نے اوپر ذکر کی قرآن ذکر کی احادیث ذکر کی ان نصوص کا جو فہم ہمارے پاس ہے وہی سلف کا فہم یہ بڑی ایک امدہ حقیقت کتاب و سنت على فہمِ سلف یہ کتاب و توحید کا بڑا اہم لکھتا ہے اور آپ نے پورے ابواب میں محسوس کیا کہ باب قائم کر کے قرآن کی آیت کہ نبی علیہ السلام کی کوئی حدیث ایک یا دو یا تین اور پھر کوئی قول صحابی کا یا کسی تابعی کا یا عیمہِ سلف میں سے کسی کا جو ایک ایک فہم آپ کے سامنے پیش کرتا ہے کتاب و سنت کا اور کتاب و سنت کی نصوص کا تو آپ نے کتاب تو پڑھ لی ابھی بہت کچھ سمجھ لیا لیکن مطالعہ اس پر داری رکھیں اور ان نقاط کو سامنے رکھیں کہ ہم نے شیخ کے جو تراجب ہیں ابواب ہیں ان کے مطابق ہم نے قرآن کی نصوص لیے نبی علیہ السلام کی حدیث لیں اور فہم بولی ہے جو صحابی کا فہم بالکل محفوظ اور معمون یہ ایک نصیحت ہے کبھی کوئی نئی بات نہ کرو ایسی بات جو علماء سلف نے نہ کی ہے گمراہی کی سبیل کھلتی ہے اس سے اور آج بہت سے مکیا جذباتی مقررین میدان میں موجود ہیں اسی سکرین پر آپ کو نظر آتے ہیں نئی نئی اختراعات اور نئی نئی باتیں صلوصالحی کے نحج سے ہٹ کر یہ ایک راستہ گمراہی کی دروادے کھولتے ہیں اس لحاظ سے کیونکہ عقیدے کی کتاب ہے تو نصوص علی فہم سلف یہ شیخ نے آپ کو دیا چوتھی چیز میں اس کتاب التوحید میں وہ اچھی طرح آپ جانتے ہیں کہ ہر باپ کے بعد اس باپ کے مسائل یہ بڑا اہم حصہ کتاب کا اور اخریزی سے اگر ان مسائل کو پڑھیں گے تو اب وہاں اب وہاں کے نصوص اور اخوال اس لحظ پوری طرح آپ پر آشکارا ہو جائیں کبھی اس کو مثالے سے باہر نہ رکھیں یہ کتاب آپ کو مکمل موحد بنا کر چھوڑے گی یہ کتاب آپ کو پوری طرح شرک سے بچا کر چھوڑے گی یہ کتاب جنمت کا راستہ ہے ایک ایک باپ سے انباز اب وہاں انہیں چالیس چالیسے مسائل کا شیخ نے استخراج کیا اور بڑے وقی انداز دیکھیں شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور شرک کے دو قسمیں تقسیم کتاب میں آپ نے بڑی شرک اکبر شرک اصغر شرک اکبر سب سے بڑا گناہ ہے اور شرک اصغر جو ہے وہ کبائر سے بڑا گناہ ہے یہ شیخ کی جو ترتیب اور یہ بلکہ ہمیں اس تقسیم سے اتفاق ہے خطورت میں خطرناکی میں شرک اکبر سب سے بڑا پھر شرک اصغر پھر کبائر یعنی زناکاری اور شراب نوشری اور جو بھی بڑے بڑے گناہ ہیں شرک اصغر کے بعد شیخ رحم اللہ نے قول پیش کی عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کا لان احلف باللہ قاذب احبو علیہ مینن احلف بغیری بڑا عجیب ایک شیخ کا اصغر عبداللہ مسعود نبی علیہ السلام کے صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کی جھوٹی قسم کھالو یہ بہتر ہے کہ غیر اللہ کی قسم کھوں سچی قسم کھوں غیر اللہ کی سچی قسم کھوں کسی بابے کی کسی پیر کی اپنے باپ کی یعنی وہ جو قسم پہلی اللہ تعالی کی جھوٹی حالانکہ جھوٹی قسم ایک بہت بڑی معصیت ہے پھراتے ہیں کہ جھوٹی قسم اللہ کی کھالو یہ بہتر ہے غیر اللہ کی سچی قسم سے اب یہ حلف جو ہے شرکی اصغر اور یہ چیز آپ کو شرکی اپر تک پہنچاتی غیر اللہ قسم کھائیں گے کھاتے رہیں گے تو یہ دروازہ کھلے کا شرک کا یقیناً اس کی عظمت آپ کے دل میں پیدا ہوگی اور یہ عظمت آہستہ آہستہ شرک تک پہنچاتی جیسے قوم نو کا شرک تصویروں سے شروع ہوا امجسمہ سے شروع ہوا اور کچھ وقت گزرا ان کی عبادت شروع ہوا گئی تو شیخہ اس نے بات کہ شرکی اصغر کبائر سے بڑا بنا ہے اس خوال سے انہوں نے دلیل لی اس طرح اگر آپ ان مسائل پر غور کریں تو ان مسائل کے حوالے سے ایک بڑا علم آپ تک پہنچے گی یہ ایسا کہ میں نے ارز کیا کہ میرا یہ دعویٰ ہے اس کتاب کو حق ادا کریں تعلیمن و تعلیمن و فہمن تو یہ کتاب آپ کو خالص موحد بنا کر چھوڑے گی جنتی بنا کر چھوڑے گی جہنم سے بچا کر چھوڑے گی اس کتاب کے موضوعات اور انعوین آپ نے پڑے آپ سب جانتے ہیں حقیقت توحید اور پھر توحید کے شربے توحید کے فضائل توحید کے حقوق اور پھر توحید کے مکملات کون کون سی امور ہیں توحید کو مکمل کرنے والے وہ کون سی امور ہیں اگر ان کو اختیار کر لے تو توحید ناقص ہوگی ضرورت کامل توحید کی اور کچھ امور ایسے میں بیان کیے شیخ نباب قائم کر کے کچھ امور ثواب توحید میں کمی کرتے ہیں جو توحید کی عظمت اور فضیلت اس میں کمی کا باعث ہنتے تو مکملات توحید کون سے اور وہ کون سی امور ہیں جنہیں اختیار کرنے سے کمال توحید میں فرق آتا ہے اور وہ کون سی امور ہیں جن کو اختیار کرنے سے ثواب توحید میں کمی آتی ان کا فاہم آجائے اور ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں تو آپ اس عقیدے کے مالک اور وارث بنیں گے جو آپ کو سیدھا جنت میں پہنچائے گا اللہ کے فضل سے اور پھر تاخیر کے توحید کیسے ممکن ہے کن کن امور کو اپنایا جائے اور پھر توحید کی دعوت یہ بڑا ایک تفصیلی باپ شیخ کا اور جہاں تک مجھے یاد ہے اس باپ سے شیخ رحمہ اللہ نے چالیس کے قریب مسائل کا استعمال کیا ہے جو انبیاء کا مشن اور ایک وراست انبیاء کی اخصان توحید آنکھو ملے گی توحید المبیت ملے گی توحید علوہیت ملے گی اور شیخ کا زیادہ زور توحید علوہیت پر ہے کیونکہ اسی حوالے سے انبیاء کو اپنی قوموں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا روبیت کی حد تک وہ خائد تھے آسمانوں کو خالق اللہ زمینوں کو خالق اللہ حد تک ہماری آنکھوں کا دلوں کا انسانسوں کا مالک اللہ لیکن جب گروہیت کی باری عبادت کی باری آتی تو اللہ کی شرکاہ مخرر کرتی اسی ایک مرض کا سامنا کرنا پڑا انبیاء کو اپنی قوموں کی مخالفت جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ جو دس سال بدنی زندگی میں کفار سے لڑائیاں کی جہاد کی قتال کی اور تیرہ سالہ مکی زندگی میں دعوت کے میدانہ میں ان کو دلکارہ اور ان کو دعوت دی نقطہ اختلاف کیا تھا نقطہ اختلاف سرک شریع نہیں تھا نقطہ اختلاف توسل تھا وہ کہتے تھے ہم ان کو پوچھ دے نہیں ہمارے شفاء آئیں ہم ان کا تمثل اختیار کرتے ہیں بس تمثل کے نقطے بھر کہ یہ بھی قابلی قبول نہیں ان سے محاربت کتال یہ تیس سالہ آپ کی جو ایک دعوت دی زندگی جہادی زندگی یہ ایک دن چین سے نہیں گزارا تیرہ سال دعوت میں گزارے دس سال جہاد میں گزارے نقطہ اختلاف یہ تھا قوموں کا کفر اور عقیدے کے تعلق سے شرک توسل شیخ رحم اللہ نے جو اصل ان کا موضوع توحید علوحیت ہے اسے خوب نکھا اور پھر مزید وعدے کرنے کے لیے وہ بسید حد تبین اشیاء ہوں کہ ایک چیز کی حقیقت اور واضح ہوتی ہے جب ان کی ازداد کا علم نور ہے روشنی ہے اس کی حقیقت کب واضح ہوتی جب اندھیرے کو دیکھیں اس ظلمت کو دیکھ کر نور کی حقیقت واضح ہوتی ہے دیکھ کر ظلمت نہ ہو نور ہی نور تو نور کے حمین واضح نہیں ہو اس طرح اللہ تعالی نے ہر شیخ کو جوڑا بنایا غنا ہے فقر ہے ایک انسان فقر کو دیکھتا تو غنا کی حقیقت واضح ہوتی ہے صحت ہے مرض ہے جہل ہے علم ہے اسی طرح توحید کے مقابل میں شرک تو شیخ نے شرک کو بھی نکھا اس سے بچاو اختیار کرنے کی اور یہ بڑا ایک شیخ کا اخلاص اور بڑی پاکی درہ نمائی ان کی کہ انہوں نے جہاں توحید کے تعلق سے یہ عظیم شان عباب قائم کیے اور نصوص اور اخوال سلف کی روشنی میں مسئلے کو آشکارہ کیا وہاں شرک کا بیان بھی کیا شرکی حقیقت واضح کی شرکی اخصام شرکی اکبر شرکی اصغر شرک جلی شرک خفی مباحث کتاب میں موجود ہیں شرک کے شبہ جات شرک کے خسائل شرک کی خطورت کس کتنا بڑا محلک ہے کس قدر یہ بربادی اور تباہی کا باعث ہے اور پھر شیخ نے یہ واضح کیا اپنے عباب کے ذریعے کہ شرک سے بچنا کس قدر واجب اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور جہنم سے بچاو اختیار کرنے کے لیے کس قدر شرک سے دور ہونا ضروری ہے اور بعض اوقات ان عباب میں سختی کا اسلوب ہے بڑے واضح احکان شیخ نے بیان کی اور ظاہر ہے کہ جب توحید اور شرک کی بات ہوگی اسلوب میں شدت آتی ہے اس بنا پر اگر کوئی شیخ پر نقد کرتا ہے تنقید کرتا ہے تو یہ بے محل اس کی مثال آپ سمجھیں آپ کا بچہ وہاں کھیل رہا ہے چار پانچ چھ سال کا ہے تو آپ اس کو آرام سے کہیں گے بیٹا سنبھل کے کھیلنا گرنا جانا تو نقصال نہ ہو جائے ایک اسلوب نرم اسلوب سن جائیں اور جہاں بچہ آپ کا کھیل رہا ہے وہاں اگر ہزار والد کی بجلی کی تار ٹھوٹی ہے تو آپ کے سمجھانے کا انداز کیا ہو کس قدر بچے کی نگرانی کریں گے کس قدر آپ کی آواز میں زور ہو کا شدت ہوگی تو شرط تو ایک بجلی کی ننگی تار ہے اس نے اس کو بادے کرنے کے لئے شدت کی ضرورت ہے اور آج ایک ایک عجیب حقیقت آپ کو بتاؤں کہ شیخ رحم مولا کے مخالفین بہت بہت مخالف ہیں شیخ پتنقت کرنے والے کوئی نجدی اور کوئی ان کی کتابوں پر تعلیفات پر بے تہاشا مخالفت بے تہاشا عدا ہے ان کی عرب و عجم بھائی اگر مخالفت ہے تو کتابوں قوہید کا جواب دو کوئی ڈیڑھ سنی کے قریبے کتاب موجود ہے دنیا میں اس کا جواب دیکھو نقد لکھو اس کا شیخ کی ذات میں برستے ہو اس کتاب کا حد پیش کر دو کتاب کا جواب دے دو ہے کسی میں حمد علم خالص علم نبوت کہ مشکات نبوت سے حاصل ہوا ہمیں اقوال سنف سے مزین کسی میں طاقت اور حمد ہے زبانی تفسر کرنے والے نقد کرنے والے شیخ کی ذات کو متعون کرنے والے اور کو نجدی کہہ کر گالیاں دینے والے حالانکہ جس نجد کی اللہ کے پیارے پر ہم نے جو ہے وہ ایک عیب اور ایک نقد کیا جس پر وہ نجد عراق نجد حجاز نہیں ہے وہ حدیث موجود ہیں آپ نے بقیدہ عراق کی طرف اشارہ کیا حجرِ عائشہ میں بیٹھے آپ نے حدیث بیان کی اور حجرِ عائشہ سے مشرقی سائٹ پر یہ عراق اور نجد زلزلے مہاں فتنے کتنے بڑے بڑے فتنے اٹھے عراق سے وہ نجد عراق ہے نجد حجاز نہیں ہے یہ فاہم کی غلطی ہے اس کو سب تسلیم کرتے ہیں سب اس کو مانتے ہیں تو ہینا یہ عجوبہ ہے کہ شیخ پر ترقیدوں کے ڈونگرے برساتے ہیں بھئی سب چھوڑ دو اس کتاب کا جواب دے دیں اس کتاب کا جواب دیں آج تک اسی میں توفیق نہیں ہوئی کتاب التوحید کا رد کرسکے کشف شبہات کا رد کرسکے اصول سلاسہ کا رد کرسکے قواعد ستہ کا رد کرسکے تو شرک کے تعلق سے بڑا ایک ایک سخت اسلوب کے ساتھ اس کا رد کوئی مداحنت نہیں عقیدی میں مداحنت نہیں ہوتی شرک اور توحید کے مسائل میں مداحنت نہیں ہوتی بلکہ انداز بھی سخت ہوتا ہے شدید ہوتا ہے مسئلہ بڑا خدرناک ہے شیخ رحمہ اللہ کی یعنی وجوب الحضر من الشرک شرک سے بچاؤ اختیار کرنا واجب ہے اگر چاہتے ہو کہ ہماری آخرت جو آفیت اور عیشہ راضیہ ریش طیب ہم کو حاصل ہو مستقل وہ توحید کے اساس پر شرک سے بچنا ہو اور پھر شیخ نے امور جاہلیت بیان کی جو نبی رسولان کے بیسر سے قبل جاہلی معاشرے میں تھی کس طرح ان میں شرک بائے جاتا تھا اور پیارے بیدور محمد الرسول اللہ سے اپنی پہلی دعوت میں کس طرح امور جاہلیت کی تفنید کو اساسی طور پر شرک سے مربوط کیا مکہ میں زنانی ہوتا تھا نبی رسولان کے بیسرزقہ میں شراب نوجی نہیں تھی رکس و سرود کی محفلیں نہیں تھی گانے اور موسیقی نہیں تھی ڈاکہ زنی نہیں تھی چوری نہیں تھی قتل و غارتگری نہیں تھی سارے جرائم موجود اگر پہلی دعوت ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ اگر بندوں کا ربط عقیدہ توحید کے تعلق سے اپنے خالق سے جڑ جائے تو اللہ تعالیٰ سارے کام سنبھال دے اس کا بات ہے غو کا توازم تو پورا کرتا ہے یہ باتیں سب کے لئے ہیں رائی ہو رعیت ہو عالم ہو جاہد ہو حاکم ہو محکوم ہو تمہیں اپنا صداد اور اپنی استقامت چاہیے امنواشتی چاہیے نزر کی فراوانی چاہیے تمہارے حقوق ہیں میں تمہیں دوں گا خوف سے بچنا چاہتے ہو دشمن سے بچاؤ چاہتے ہو ان پر غلبہ چاہتے ہو تمہارے حقوق ہیں سب دوں گا حقوق میں توازم پیدا کر دیں پہلا قدم تم بڑھاؤ اللہ کی حق توحید کو مانگے ان ساری تفاصیل کے ساتھ جن کا شیخ نے ذکر کیا یعنی کتاب انسان کو موحد خالص بناتی ہے اور اس کے عقیدے کی صحیح معنی میں اصلاح کر کے جو ایک جنت کی سمیل ہے اس پر بندے کو روا دماغ کرتی حقیقت میں آپ کا یہ انتخاب بڑا لا جواب اور ایک عظیم و شان ہے آپ کا انتخاب جو اللہ نے آپ کے توفیق دی اس سے فغن توحید حاصل ہوگا اور شرک سے حضر اور بچاؤ کے راستے کھنیں گے اور پھر ان محرمات کا علم ہوگا جو توحید کی منافی ہیں جو شرک جو ہے اس میں انسان کو دھگیلتی یہ سارے امور آپ نے پڑھ چکے کچھ تقرار کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو میری ایک خواہش تھی انشاءاللہ کتاب کی تقمیل ہونے کے بعد آپ دوبارہ اپنے طور پر اس کتاب کو پڑھیں تاکہ بزید اور گہرائی سے پڑھ سکیں کلاس کا وقت ایک محدود ہوتا ہے لیکن جب اکیلے آپ پڑھیں گے اس کی شروعات آپ کے ساتھ ہیں بہت سی اس کی قیم اور نافع شروع ہیں جن میں فضل مجید ہے تحصیل عزیر حمید ہے اور تحصیل عزیر حمید یہ بڑی علمی شرح مجھے پسند آئی تھی تو میں نے اس دور میں جب طالب علم تھا ریاض میں جامت الامام میں جہاں سے شیخ زین بھی فارغ ہوئے اس دور سے میں نے خواہش کی اس کا ترجمہ اردو میں کریں گے تاکہ اپنے جو پاکستانی شعب ہیں ان کے لیے اس کو ہم پیش کریں اور حمدلو ترجمہ اللہ نے پورا کرنے کی تحفیظ دے ترجمہ میں یعنی اختیار اور انتخاب ہے مکمل لفظی ترجمہ نہیں ہے بلکہ مہمات کا ہم نے اختیار اور انتخاب کر کے وہ پیش کیا پہلے یہ دو جلدوں میں شعہ ہوئے آج کل ایک جلد میں شعہ ہو چکے تو اس سے کتاب کے فہم ایک مدد ملے گی اور شروع ہیں شیخ صالح الفوزان کی شرعہ ہے شیخ بن عثیمین کل خود المفید کے نام سے اور شیخ بن عباد رحمہ اللہ کی شرعہ ہے اور شیخ صالح آل الشیخ ان کی بھی شرعہ موجود ہے تو یہ شروع اگر سامنے ہو شیخ عبدالل القسیر بڑی نافع ان کی شرعہ ہے انہوں نے حق ادا کر دیا اس کا اور خاص طور پر جو عبواب کے مسائل ہیں ان کو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے آشکارہ کیا انہوں کی وضاحت کی بڑا ایک علم نافع آپ کو بلے گا غرض الغرض اس کتاب سے ناتا توڑنا نہیں ہے آپ نے پڑھا اپنے شیخ سے کوشش کریں کہ اس کا ایک پورا فہم لے کر آگے اس کو پڑھائیں تو آپ کا محلہ ہو آپ کا علاقہ ہو اس علاقے آپ کے مسجد ہو اس مسجد میں کتاب التوحید کے درس آپ شروع کر دیں جہاں کوئی مشکل کوئی وقفہ ہے وہاں اپنے شیخ سے رابطہ کر کے اس کو واضح کرنے حل کروالیں تاکہ یہ علم پھیلتا چاہے بڑا علم غذیر ہے علم نافع ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کا علم قطع علم ہے قطع صحیح مسلم کی حدیث جو ہے اسی قطعیت کو واضح کرتی ہے نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا بلکہ ایک صحابی کا سوال ہے کہ مل موجبت آنے یا رسول اللہ یا رسول اللہ علیہ وسلم اسے کتاب و سنت ہم نے موجود ہے مگر بڑے اختصار سے اور بڑی قطعیت کے ساتھ ہمیں بتائیں کہ وہ دو چیزیں کون سی ہیں باجب کرنے والے اس سوال کی اساس کیا ہے قیامت کے دو ٹھکانے ہوں کہ جنت اور جہنم فریقن فی الجنم اور فریقن فی السعیم جنت اور جہنم بڑی ایک قول فصل کے طور اور بڑی قطعیت بتائیں کہ جنت کیسے واجب ہو جہنم کیسے واجب ہو ایک انسان وجوباً وقتاً وحدماً جنت میں کیسے داخل ہوگا اور وجوباً وقتاً جہنم ہی کیسے بنے گا بڑا ایک عجیب اور امدہ سوال ایک عجیب اسلوب کے ساتھ کوئی تمہید نہیں چاہیے کوئی تطویل نہیں چاہیے سوال بھی مخصر جواب بھی مخصر ہونا چاہیے تو رسول اللہ تعالی نے کلمات فصل کے توفیق دیتی اب ایک جملے میں پورا دین سمجھانے پر اللہ نے آپ خدرت دیتی ایک جملے میں جنت کا پروگرام واضح کرنے کی خدرت دیتی تو آپ نے سوال کا جواب دیئے ممات یشرکو باللہ شیعن داخل اندار وممات لا یشرکو باللہ شیعن داخل اندار یہ دو موجب ہیں جنت کیسے واجب ہوتی اور جہنم کیسے واجب جو شخص مرے اس حال میں کہ اس نے اللہ کیسے شرک کیا شرک پہ مر گئے چاہے پوری زندگی شرک نہ کیا لیکن مرتے میں شرک کر گئے کتنی نحوزت ہے اس کے نیکیں برباد ہو جائیں گی اور داخل اندار یہ شخص قطعن وحطمن وجزمن جہنمی یہ قول فصل کوئی تمہید نہیں کوئی ایسا عمر نہیں جس کی بزاہد مطلوب ہو بالکل واضح بات جو شخص شرک پہ مرا وہ جہنمی یہ جہنم کا موجب ہے جہنم واجب ہو گئی جہنم کا خلود باتے ہو گئی اس طرح ہمارا اس نے شرک نہ کیا پوری زندگی توحید پر قائم رہا اگر کسی دور جہالت میں شرک ہو گیا اس سے سچی توبہ کر کے توحید پر آجا داخل جنہ یہ انسان جنتی حتمن وقتان جنتی سمجھیں یہ کتاب اس لیز کی شرح نموجبتان جو ہیں جنت کو واجب کرنے والی شہ اور جہنم کو واجب کرنے والی شہ یہ کتاب و توحید اس حدیث کی شرح سمجھیں توسیر سمجھ شیخ رحمہ اللہ نے اللہ تعالیٰ انہوں کو بڑا ایک گہرہ علم دیا تھا اور فکر سلف سے نوازا تھا اور پھر ظاہر ہے کہ اس مشن کے بھارس اللہ نے براست دی باروی صدی حجری کے علماء میں سے اور اکابرین اور اساتین میں سے وہ دور بڑا جہالت کا دور خود سعودی عرب میں شرح جاری تھا اور قائم تھا حرم تک اس سے محفوظ نہ تھا بیت اللہ تعالیٰ میں مسلح تھے چار اور اختلافات کی برمار تھی اور بڑے مشکل مسائد قبائل شرح میں مرتلا تھے اور شیخ رحمہ اللہ اپنے علم کے ساتھ دوسری طرح شیخ عبدالعزیز رحمہ اللہ اپنے طاقت اور اپنے جہادی قوت کے ساتھ دو طاقتیں مل گئے جہادی طاقت اور علمی طاقت اور پھر ایک انقلاب اور ایک قدیلی بپاہ ہو گئی اور سعودی عرب آج توحید کی اساس بن گیا حکومت بھی توحید پر عقیدے پر ہے حکومت بھی توحید پر خائم ہے مملکہ سعودیہ بھی توحید پر خائم ہے اور اس میں جہود شیخ رحمہ اللہ کی ان کی علم کی ان کی عمل کی اور ان کے اخلاص اور آج اسی توحید کی شاخیں دنیا بھر میں پھیل چکے دنیا بھر میں دنیا بھر میں پھیل چکے چھوٹی تھی مثال جو سعودی جامعات ہیں جامع اسلامی ہیں جامعات الامام جامع ام القرآن ان سے ہزاروں کی تعداد میں طلبہ فارد ہوئے کوئی ایشیا کا کوئی افریقہ کا کوئی امریکہ کا کوئی یورپ کا اور دنیا بھر میں پھیل چکے اور سعودی تعاون سے مظائف سے اپنا دعوت کا کام کر رہے ہیں اور دنیا کو بخائے نور بنا رہے ہیں عقیدہ توحید کی برکت سے شیخ رحمہ اللہ جو تمیمی تھے قبیلہ بن تمیم کے اور یہ قبیلہ بھی ایک شرف کا باعث ہے اور انتہائی شرف سے مالا مالا ایک تو نبی رہی اسلام کا قبیلہ حدیث صحیح بخاری میں ایک دور صدقات آئے صبح آپ نے دیکھے پوچھے صدقات کہاں سے آئے بتایا گیا بن تمیم قبیلے کے صدقات ہاں یہ صدقات و قومی میری قوم کے صدقات ہیں اور آپ گھر ترجیب لائک لونڈی سیدہ عشد صدیقہ خدمت کر رہی ہیں پوچھا یہ کون ہے اور میں ارد کیا کہ یہ فلان اس کا نام ہے اور یہ تمیمی لونڈی بن تمیم کی لونڈی آتقی اس کو آزاد کر دو فَإِنَّهَا مِنْ وَلَى الْإِسْمَائِلِ اسمائیلِ اسلام کے حولات میں سے اس کو آزاد کر دو اور پھر ندیل اسلام کا ایک فرمان هُمْ أَشَدُّ أُمَّتِ يَلَى الدُجَّالِ جب دجال آئے گا اس کو سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا بن تمیم قبیلے سے بن تمیم قبیلہ دجال کے سامنا ڈٹ جائے گا کھڑا ہو جائے گا یہ سب سے بڑے فتنے کے سرکوبی کرے گا بن تمیم قبیلہ شیخ بھی اسی قبیلے سے انہوں نے علم سے بدعات کی خرافات کی شرک کی سرکوبی کی درجیاں بکھیر دیں اور توحید کی انوار پیحمد اللہ قائم کر دیں بن تمیم آج بھی کثر سے موجود ہیں شیخ کا سارا خاندان شیخ کی اولاد احباد پوتے پڑ پوتے اس علمی مسلط کے وارث ہیں وہ علمی خدمات میں مصروف ہیں ان میں سے بعض سے ہماری ملاقات ہوئی سارے بھی حمد اللہ آدھ الحدیث ہیں یہ ایک میرے مسلط کی صداقت اور حقانیت کا ایک نشان ہے سب عقیدہ توحید پر اور وہ منحج جو آدھ الحدیث کا ہے اس پر خائمیں بھی حمد اللہ کتاب و سنت جو ہے وہ ان کی احساس ہے عقیدہ کی علم کی عمل کی تو بڑی بابرکت کتاب آپ نے جس کا اختضام انشاءاللہ ہونے والا ہے میں دعا گوں کہ اللہ تعالی اس کا عجر عطا فرمائے آپ کے شیخ صالح کو شیخ زین حرفان حفظہ اللہ کو اور جو بھی اس پروگرام میں شامل ہیں مشورے کے اتبار سے تعبن کے اتبار سے اور پھر جو ایک افراد کا مجموع ایک کمیٹی جو یہ کام انجام دے رہی ہے اللہ تعالیٰ سب عجر عطا فرمائے اور عزیز طلبہ آپ نے اس کتاب کو پڑا سمکن سمکن پڑا اللہ تعالیٰ آپ کے فہم کو کھولے شہر صدر فرمائے اور اللہ رب العزت اس کتاب کے ذریعے جو تقاضے ہیں توحید کے ان کو اپنانے کی اور شرط سے تحضیر کے جو تقاضے ہیں وہ اختیار کرنے کے توحید عطا فرما دے اللہ ہم کو توحید کے نور سے مالا مال کر دے منور کر دے اور شرط اس کے نحوسن سے ہم کو بچائے ہماری اولاد کو بچائے نسلوں کو بچائے تاکہ یہ اخیدہ جو ہے ہماری کامیابی کی اساس بن جائے اس کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے اقول قولی هذا مستغفر اللہ لیم علیکم باہر دعوانا الحمدللہ رب العالمین جی استاد محترم میں آپ کا اپنی طرف سے اپنی پوری ٹیم کی طرف سے بہت شکریہ دا کرتا ہوں کتب اللہ اجرکم و بارک فی جہودکم الحمدللہ آپ اس سے پہلے بھی سرپرستی فرماتے ہیں اللہ آپ کو ذری خیر عطا کرے اور الحمدللہ یہ مبارک سلسلہ توحید کی کتابوں کا ہم نے دو سال قبل شروع کیا تھا جس میں الحمدللہ یہ ہماری پانچویں کتاب ہے اس سے پہلے ہم الاصول الثلاثہ اور اسی طرح القوائد الاربع اور نواقد الاسلام اور العقید الواسطیہ چار کتابیں مکمل کرنے کے بعد الحمدللہ کتاب التوحید کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں آنے والے جمعے کو انشاءاللہ ہماری یہ کتاب مکمل ہوگی اور شیخ صاحب تقریبا ہماری پچیس لوگوں کی ٹیم ہے جو کہ مسلسل خدمت کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں ویٹس اپ کے گروپس ہیں جن کے اندر یوٹیوب کی ریکارڈنگ شیئر کی جاتی ہے زوم کی کلاس کا لنگ شیئر کیا جاتا ہے کلاس کے اہم نقاط اور الحمدللہ جو خاص بات یہ کہ جمعے والے دن ہماری کلاس ہوتی ہے تو سووار کے دن تمام طلبہ طالبات کا اس گزرے ہوئے در سے ایک مختصر امتحان لیا جاتا ہے اور الحمدللہ سارے اس کے اندر شریک ہوتے ہیں اور تقریباً یوٹیوب کے اور زوم سے ملا کر تقریباً پانچ سو الحمدللہ طلبہ طالبات اس دورہ کے اندر شریک ہیں تو یقیناً ہم آپ کے سامنے بیٹھ کر پڑا کرتے ہیں اور اللہ نے ہمیں یہ سعادت اطا کی کہ یہ طالب علم ہمارے سامنے بیٹھے ہیں تو یقیناً ہمارا بیان کرنا بولنا یہ آپ کے لیے اس سعادت کرام کے لیے ایک عزین صدقہ جاریہ ہے اور جو سلسلہ امام محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ نے اور سعودی مشاہد نے شروع کیا تھا الحمدللہ یہ ہماری اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ ان تمام جہود کی جو عجر ہے وہ ان تمام تک پہنچائے جو زندہ ہیں ان تک بھی جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو بھی منور فرمائے اور اللہ ہمارے استاد محترم شیخ الدولناصر رحمانی صاحب تشریف رائے اللہ رب العزت آپ کو صحت و آفیت علی لمبی عمر اتا کرے اور اسی طرح ہم آپ سے استفادہ کرتے رہے ہیں اور دنیا کی لوگ آپ سے استفادہ کرتے رہے ہیں جزاکم اللہ خیر جزاکم اللہ کوئی اور یہ آپ کے پروگرام سن کر اور اس سے قبل ہی آپ کئی کتابوں کو تورے کروا چکے ہیں اس لئے کوئی جاری اور قائم رکھیں بڑی اس میں برکات ہیں اور بڑی ایک مبارک بات آپ کو پیش کرتا ہوں اور جو آپ کی ٹیم کے ساتھی ہیں بالخصوص ہمارے عمران بھائی ریاض میں انہیں میرا سلام بھی کہیں اور اتنا وہ رابطہ کرتے ہیں جب کوئی پروگرام تہہ ہو جائے کہ ان کا رابطہ الگ میرے لئے درسری کا باعث بن جاتے ہیں اللہ ان کو وہ کلاس میں موجود ہیں اور منتظمین میں الحمدللہ موجود ہیں اور رات بھی کلاس سے کافی پہلے انہیں فکر تھی الحمدللہ حقیقت یہ ہے کہ ان کا ساتھ اور ان کے مسلسل رابطے اور ان کا تعاون بڑا ایک حوصلہ افزائی کا باعث ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے خوش رکھے اور سارے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے اور یہ پروگرام جو آپ نے بحمدللہ شروع کیا اور بھی قائم ہیں آگے بھی ہوتے رہیں گے اللہ اس کا عجر دے اور اس کو صدقہ جاریہ بنا جے سب کے لئے بارک اللہ افیقم بہت شکریہ آپ کا بارک اللہ افیقم تو انشاءاللہ آپ پانچ منٹ کا ہم وقفہ لیتے ہیں آپ بھی اپنے نوٹس بغیرہ لے آئیے تو انشاءاللہ پانچ منٹ کے بعد ہماری کلاس شروع ہوگی اور جیسے کہ آپ کے علمے ہیں کہ ہمارے کل پانچ اب وہ آپ باقی ہیں انشاءاللہ دو اب وہ آپ آج ہم پڑھیں گے اور آنے والے جمعہ کو تین اب وہ آپ پڑھ کے ہم اپنی اس کتاب کو مکمل کریں گے انشاءاللہ العزیز میں اپنی پوری ٹیم کی طرف سے اور آپ تمام سامعین سامعات کی طرف سے شیخ صاحب کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں جزاکم اللہ خیرن و احسن الجزا تو یہ میٹنگ اسی طرح جاری رہے گی زوم کی پانچ منٹ کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی کلاس کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں بارک اللہ فیقم ازاہم اللہ بارک اللہ بارک اللہ بارک اللہ